اسلام علیکم ہم فارمکولوجی کے جتنے بھی لیکچرز ہیں جتنے بھی چپٹرز ہیں ان کے ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جتنے بھی چپٹرز ہیں ان کو ون بائی ون بہت ڈیٹیل سے اور اس اینگل سے بھی کہ آپ کے اگر اگزیم ہیں تو اس میں آپ کو تیاری کی ضرورت ہے تو اس طرح سے ہم اس کے لیکچرز ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر چپٹر کی آپ کو ایک بیسک جو نالج ہے فارمکولوجی کل نالج جو ہے وہ بڑے اچھے سے آپ کو مل جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس جو بھی پروفیشنل ڈگری میں ہیں اور آپ فارمکولوجی پڑھتے ہیں چاہے آپ فارم ڈی کر رہے ہیں چاہے آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں نرسنگ ہیں ڈی پی ٹی ہے بی ڈی ایس ہے یا کوئی بھی ایسا ڈگری جس میں آپ فارمکولوجی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ جو سیریز ہے یہ بہت زیادہ help out کرے گی آپ کے concept development میں اور آپ کے جو exams کی پروفیشنل ہیں اس میں تو اسی سیریز کو ہم start کریں گے تو start basically ہم کریں گے اس میں autonomic nervous system کو اور autonomic nervous system basically اس میں ہم main focus ہمارا فارمکولوجی ہی ہوگا لیکن کیونکہ یہ ایسا topic ہے کہ ہم فارمکولوجی اس کی properly تب ہمیں پتا چلے گی جب ہم physiology اس کی جانیں گے تو یہ والا topic جو ہے autonomic nervous system اس میں ہم پہلے physiology تھوڑی سی discuss کر کے اس کے بعد ہم اس کی فارمکولوجی پہ آئیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس autonomic nervous system اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارے پاس nervous system جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو classify کرتے ہیں تو ہمارے پاس different divisions بنتی ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ nervous system جو ہے وہ divide ہو جاتا ہے peripheral nervous system اور central nervous system میں اور central nervous system جو ہے یہ divide ہو جاتا ہے brain اور spinal cord میں اسی طرح سے جو peripheral nervous system ہے اس کو ہم further divide کرتے ہیں دو branches میں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے a front اور ایک آ جاتی ہے ہمارے پاس e front اور یہ جو e front branch ہے اس کو ہم further divide کر دیتے ہیں ایک ہمارے پاس آ جگا autonomic nervous system آ جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس جو اس میں آ جائے گا somatic nervous system آ جائے گا somatic nervous system جو ہے اس کا total جو link ہے وہ ہمارے muscles کے ساتھ ہے اب ہم بات کریں گے autonomic nervous system کی جو کہ ہمیں physiology میں بھی بہت important ہے اور pharmacology میں تو یہ سب سے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ pharmacology start کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ significant جو topic ہے وہ autonomic nervous system ہی ہے اب autonomic nervous system کو ہم divide کر دیتے ہیں دو main types میں ویسے تو ہم اس کو تین types میں divide کرتے ہیں وہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن mainly ہمارے پاس ایک sympathetic nervous system ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس paras sympathetic nervous system ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تیسری type ہے اس کے اندر وہ ہمارے پاس enteric nervous system کی ہوتی ہے enteric nervous system جب ہم بات کریں گے ہمارے gastro intestinal system کی تو اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑیں گے ابھی ہمارے پاس جو autonomic nervous system ہے اس میں ہمارے پاس جو main دو systems ہم نے discuss کرنے ایک ہمارے پاس sympathetic nervous system ہے اور ایک paras sympathetic nervous system ہے اچھا ہم اس کو بسکس اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے concepts جو ہیں وہ بہت اچھے سے develop ہو جائیں اگر آپ exams کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اگر یہ lecture سنیں گے تو آپ کو زیادہ effort نہیں کرنی پڑے گی خود سے آپ کو یہی lectures لے کے آپ بہت اچھے سے prepare کر سکیں گے اپنے جتنے بھی topics ہیں pharmacology کی related اب اگر ہم exams کے point of view اسے بات کریں چاہے وہ physiology ہے چاہے وہ pharmacology ہے تو ایک بہت important question ہے جو ہمیں exams میں پوچھا جاتا ہے physiology میں بھی اور pharmacology میں بھی وہ ہے differentiate between sympathetic and parasympathetic nervous system اچھا جب ہم differences کی بات کرتے ہیں کسی بھی system کی تو different way سے ہم اس کو differentiate کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم sympathetic اور parasympathetic nervous system کو differentiate کرنا چاہیں اور ہمیں exam میں question آتا ہے کہ اس کے differences لکھیں تو ہم دو طرح سے اس کو differentiate کریں گے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں anatomical differences اور ایک ہمارے پاس آ جائیں گے physiological differences anatomical اور physiological differences anatomical differences وہ ہی آپ کو پتا ہے anatomy جو اس کی shape ہے structure ہے وہ کس طرح سے different ہے اور physiological differences میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں systems کے جو functions ہیں وہ کس طرح سے آپس میں differentiate کرتے ہیں تو anatomical differences کی پہلے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ points ہیں جو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں بہت ضروری ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس برین برین اور یہ ہماری جو ہے یہ سپائنل کوڈ ہے ٹھیک ہے اب برین کے بات جو سپائنل کوڈ ہے اس کو ہم دیکھیں جیسے ہماری vertebral کے اندر ہماری سپائنل کوڈ ہے ہم اس کو ڈیفرنٹ ریجن میں ڈیوائیڈ کر دیتے کرنیم پارٹ ہے یہ سرویکل ریجن ہے تھوریسک پھر لمبر اور پھر سیکرل اچھا اس میں جس طرح سے آپ نے سپائنل کوڈ کے انیٹمی پڑی ہوگی اس میں دیفرنٹ جو ہے فردر آپ وہ فائیو آ جاتی ہیں اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں سے جو سمپیتھائٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھائٹک نروس سسٹم کے جو انیٹومکل ڈیفرنسز ہیں وہ دیکھنے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بات کریں کہ یہاں بھی ہم لکھ ہمارے پاس نیورون کے فائیبر پیرا سمپیتھائٹک نروس سسٹم اور سمپیتھائٹک نروس سسٹم کے اندر کس پارٹ سے originate ہوتے ہیں جیسے یہ سپائنل کوڈ ہے اس کے ڈیفرنٹ ریجن ہیں ان ڈیفرنٹ ریجن کے اندر سے نیورون یا اس کے فائیبر وہ originate ہوتے ہیں وہ originate ہو کے آگے جاتے ہیں فردر ہمارے ایفیکٹر اور گن پہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سمپیتھائٹک اور پیرا سمپیتھائٹک نروس سسٹم میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے جو سمپیتھائٹک نروس سسٹم پہلا سب سے دیفرنس تو آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ fight اور flight کے response میں جو ہے وہ start ہوتا ہے اور جو پیرا سمپیتھائٹک نروس سسٹم ہے یہ rest and digest کا جو response ہوگا اس کے نتیجے میں یہ originate کرے گا یا اس کی activity increase ہوگی اب یہاں پہ ڈیفرنٹ ریجن ہیں اگر ہم پہلے بات کرتے سمپیتھائٹک نروس سسٹم کے جو فائبر ہیں وہ ہماری spinal کوڈ کے دو ریجن سے originate ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس آتا ہے thoracic ریجن اور ایک لمبر ریجن اب یہ thoracic ریجن ہے اور یہ لمبر ریجن ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے originate ہوں گے جو بھی فائبر وہ بسیقل انرویٹ کریں گے سمپیتھائٹک نروس سسٹم کو تو کیونکہ یہاں پہ جو نرو فائبر originate ہو رہے ہیں وہ thoracic اور لمبر ریجن سے ہو رہے ہیں اس وجہ سے اس سسٹم کو سمپیتھائٹک نروس سسٹم کو ہم تھوریسو لمبر سسٹم بھی بولتے ہیں اور اس کے اگر ہم دیکھیں پیریفرل نروس سسٹم کے تو اس کے اندر جو ہماری پری گینگلون نیورون پری گینگلون کے آگے چل کے ہم فردر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو ہمارے جو انیشیل فائبر ہیں جو پیرا سمپیتھائٹک نروس خاص بات یہ ہے آپ کو یاد رکھنے والے جو کرینیل نروس ہیں جو کرینیم سے اوریجینیٹ کریں گے کرینیم ہے یہاں سے کرینیل نروس اوریجینیٹ ہوتی ہیں اور یہ کرینیل نروس اوریجینیٹ ہوکے یہ انیرویٹ کرتی ہیں پیرا سمپیتھائٹک نروس سسٹم کو اب کرینیل نروس کی ڈیفرن ٹائپ ہیں اب یہاں پھر ہمارے پار جو ہے کرینیل نروس 3 اس کے بعد 7 9 اور 10 یہ جو کرینیل نروس ہیں یہ چار ٹائپ کی کرینیل نروس ہیں یہ یہ اوریجینیٹ کریں گے کرینیم پارٹ سے اس کے علاوہ کچھ فائبر سیکرل پارٹ سے اوریجینیٹ ہوں گے اور یہ انیرویٹ کریں گے پیریفرل نروس سیسٹم تو یہاں پہ جیسے ہم نے کہا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم میں کیا ہو رہا ہے تھوریس اور لمبر ریجن سے اوریجینیٹ ہو رہی ہیں فائبر اس وجہ سے تھوریس لمبر کہہ رہے ہیں پیریفرل نروس سیسٹم میں کہاں سی ہو رہا ہے کرینیم سے یا کرینیل نروس ہمارے پاس دو مین انیٹومکل ڈیفرینس ہیں ایک تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ فیزیولوجیکل ڈیفرینس بھی ہے کہ کس وجہ سے وہ سیسٹم انرویٹ ہو رہا ہے لیکن یہ مین ہمارے پاس آگیا کہ سیسٹم جو ہیں سیمپیتھائٹک اور پیرا سیمپیتھائٹک اس کی جو انرویشن ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے تو سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم تھوریسک لمبر ان دونوں سے ہو رہی ہے اور پیریفرون نروس سیسٹم جو ہے یہ کرینیم اور سیکرل ریجن سے انرویٹ ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم اگر اس کے ڈیفرینس کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو سیسٹم جب اپنی ایکٹیویٹی شو کر رہے ہیں یا انرویٹ کرتے ہیں کسی بھی آرگن کو وہ کس طرح سے کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سپائنل کوڈ ہے سپائنل کوڈ سے ہم نے کہا کہ دیفرنٹ فائبر جو ہیں وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں کچھ سیمپیتھائٹک اور کچھ پیرا سیمپیتھائٹک وہ آگے چل کے ہمارے آرگن کے اوپر ایفیکٹ کریں ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کرینیم ہے پھر تھوریسک ہے لنبر ہے اور سیکرل ہے اب یہاں بھی ہم نے کہا کہ سیمپیتھائٹک نروز سسٹم وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے تھوریسک اور لنبر سے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی نرو ایمپلس یا فائبر اوریجنیٹ کرے گا تھوریسک سے یا وہ کرے گا لنبر ریجن سے اگر یہاں سے تھوریسک اور لنبر سے اوریجنیٹ کرے گا ان اورگنز کو جو انر ویٹ ہو رہے ہیں سیمپیتھائٹک نروز سسٹم کے تھو اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے ایک فائبر آئے گا گینگلیا میں گینگلیا کیا ہوتا ہے کلسٹر آف نیورونز ہوتا ہے اس کو آپ فیزیولوجی میں یا انیٹمی میں بڑی ڈیٹیل سے پڑ چکے ہوں گے یہاں سے ایک فائبر اوریجنیٹ ہوا وہ چلا گیا گینگلیا میں یہاں ثوریسک ریجن سے ایک فائبر آیا وہ چلا گیا گینگلیا میں وہاں سے ایک اور فائبر آئے گا وہ جائے گا ہمارے ایفیکٹر اورگن پہ تو دو فائبر ہیں ہمارے پاس یہ جو گینگلیا سے پہلے ہے اس کو ہم بولیں گے یہ پری گینگلیونک ہے پری گینگلیونک کا مطلب ہے گینگلیا سے پہلے اور جو گینگلیا کے بعد آ رہا اس کو ہم کہیں گے پوسٹ گینگلیونک کیونکہ یہ گینگلیا کے بعد میں آ رہا ہے اب ثوریسک سے وہ اوریجن کر کے پری گینگلیونک فائبر چلا گیا گینگلیا میں وہاں سے وہ اوریجن کر کے جلا گیا ہمارے ایفیکٹر اورگن میں تو اس طرح پہ جا رہی ہیں یہ ایفرینڈ نیورونز ہیں اور جو ہماری پیریفری سے ہمارے سپائنل کوڈ یا ہمارے برین کی طرف آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس ایفرین نیورونز ہوتی ہیں وہ سینسری نیورونز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ موٹر نیورونز ہوں اچھا یہاں سے تھوریسک سے اور لمبر سے اوریجینیشن ہوگی اسی طرح سے وہ جائیں گے ہمارے ایفیکٹر اورگن پہ اور وہاں جا کے اس کی ایکٹیویٹی کو یا تو بڑھائیں گے یا کم کریں جیسے ہم نے کہا کہ سیمپیتھائٹک نیوروز سسٹم جو ہے فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ کچھ نیورو ٹرانس میٹر سکریٹ کرتے ہیں پری گنگلیون نیورون جو ہے یہ سکریٹ کرتے ہیں ایسی ٹائل کولین اور جو پوس گنگلیون نیورون ہے یہ سکریٹ کرتا ہے نور اپنفرین اچھا اس کو فردر ہم anatomical ڈیفرینسز میں اس کی بات کریں گے پہلے ہم اس کے ساتھ ہم یہاں سے اوریجینیٹ ہو رہی ہیں فائبر یا سیکرل ریجن سے ہوگی یہاں سے اوریجینیٹ ہوتی ہے ایک فائبر اور وہ جاتی ہے پری گنگلیون نیورون گنگلیا میں چلا گیا وہاں سے ایک اور آئے گی ہمارے پاس نیورون جو کہ پوس گنگلیون نیورون ہے وہ چلا جگہ ہمارے ایفیکٹر اورگن پہ یہاں پہ وہ چلا گیا اس میں گنگلیا میں وہاں سے ہارٹ میں چلا جگا پوس گنگلیون جیسے یہاں پہ پری گنگلیون نیورون فائبر نے سیکریٹ کیا تھا اسی طرح سے یہاں پہ بھی اسی طرح گنگلیون فائبر جو سیکریٹ کر رہا تھا ہمارے سیمپیتھائٹک نروس سسٹم کے کیس میں سیکریٹ کر رہ تھا نوریپنیفرین لیکن پیرا سیمپیتھائٹک کے فارم میں یا اس کیس میں جو سیکریٹ ہوگی وہ اسی ٹائل کولین کی ہی ہوگی یہاں پہ اسی ٹائل کولین سیکریٹ ہوگا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو مین نیورو ٹرانس میٹر ہے سیمپیتھائٹک نروس فائبر کے اوپر ہمارا جو نیورو ٹرانس میٹر سیکریٹ ہو رہا ہے وہ سیمپیتھائٹک کے کیس میں نوریپنیفرین ہوگا پیرا سیمپیتھائٹک کی کیس میں اسی ٹائل کولین ہوگا تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی ایفیکٹ سانے ہیں سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے کیس جو بھی ایفیکٹ سائیں گے وہ نوریپنیفرین کی وجہ سے آئیں گے اور پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے جو بھی ایفیکٹ سائیں گے وہ سی ٹائل کولین کی وجہ سے آئیں گے اب اس ڈائیگرام کو دیکھ ہمیں کچھ اور ڈیفرینس تھا اس میں جو پری گنگلیونک فائبر ہے وہ یہاں سے لے یہاں تک ہے لیکن پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم میں جو ہمارے پری گنگلیونک فائبر ہے وہ یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے تو اس کا مطلب ہے پری گنگلیونک فائبر جو ہے سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے اندر شورٹ ہے اور پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے اندر وہ لونگ ہے اور اسی طرح سے اگر ہم پوس گنگلیونک فائبر کی بات کریں یہ یہاں سے لے یہاں تک اس کی لیندھ آپ دیکھیں سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم میں وہ زیادہ ہے پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں اکٹیویٹ ہوتا ہے پیرا سیمپیتھائٹک جو ہے سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے جو فائبر ہمارے اوریجینیٹ ہوتے ہیں تھوریسک یا لمبر ریجن سے پیریفرل نروس سیسٹم کے جو فائبر سی اوریجینیٹ ہوں گے کرینیم اور سیکرل سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کو ہم تھوریسو لمبر بھی کہتے ہیں پیریس سیمپیتھائٹک کو کرینیو سیکرل بولتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنس کیا ہم نے بات کی اس کے جو فائبر کی لیندھ ہے پری گینگلیونک اور پوس گینگلیونک وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ وہ ڈیفرنس آ جائے گا پھر ہمارے پاس کیا ڈیفرنس ہے اس کے جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم میں جو نیورو ٹرانس میٹر ہے اور پیرا سیمپیتھائٹک میں اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں ایک اور مین ڈیفرنس نظر آ رہا ہے وہ یہ کے اپوزیٹ ہے جو گینگلیا ہے وہ ایفیکٹر آرگن کے قریب ہے لیکن سپائنل کوٹ سے دور ہے تو آپ اس میں یہ بھی جو جب anatomical ڈیفرینس لکھیں گے تو یہ سارے آپ mention کریں گے یہاں پر ون بائی ون تو یہ سارے ہمارے پاس anatomical ڈیفرینس ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں یہ بات کر سکتے ہیں anatomical ڈیفرینس میں کہ یہ جو ڈیسٹیبیوشن ہے ایک تو ہم نے بات کر لی کہ اوریجینیٹ کہاں سے ہو رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس آ جائے کہ ہمارے ڈیسٹیبیوشن ہوری ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کی جو ڈیسٹیبیوشن ہے اس کے جو فائبر ہیں وہ بہت زیادہ ڈیسٹیبیوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کے فائبر ہیں ان کی جو ڈیسٹیبیوشن ہے وہ منیمم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک anatomical ڈیفرینس آ جائے گا ہمارے جب بھی ہم سیمپیتھائٹک اور پیرا سیمپیتھائٹک نروس سیسٹم کی بات کریں گے تو یہ ہمارے پاس major anatomical ڈیفرینس ہیں اب ان anatomical ڈیفرینس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ فیزیولوجیکل ڈیفرینس کی اب دیکھیں فیزیولوجیکل ڈیفرینس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پت ہونا چاہیے کہ ہمارا سیمپیتھائٹک اور پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم کے ایفیکٹ کیا ہیں فارمکالوجی میں خاص طور پر اگر ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس طرح سے دیکھیں کہ فارمکالوجی میں ہم نے بات کرنی ہے ڈرگز کی کیونکہ ہم اس میں سٹڈی آف ڈرگز کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ہم ڈرگز کی بات کریں گے تو ہم سیمپیتھائٹک یا پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم میں جب ڈرگز کی بات کریں گے تو یا تو وہ ڈرگز ہوں جو کے ایکٹیویٹی یا تو انکریز کرنی ہے ہم نے ڈرگز دے کے یا اس کو ڈکریز کرنا ہے اب وہ ڈرگز دیں گے جو کہ اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے یا اس کی ایکٹیویٹی کو کم کریں گے اسی طرح سے وہ ڈرگز جو پیرا سا ایفیکٹ انکریز یا ڈکریز ہوگا اچھا ان کے جو فیزیولوجیکل ڈیفرینسیز ہیں اکثر جو ہے ہمیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم ان کو یاد کیسے رکھیں کہ یہ جو فیزیولوجیکل ڈیفرینسیز ہیں کہ سیمپیتھیک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا تو ہماری بوڈی کا کیا ریسپونس آئے گا اسی طرح سے پیرا سیمپیتھیک ایکٹیویٹ ہوگا تو ہمارے ڈیفرینٹ آرگنز کس طرح سے ریسپون کریں گے تو یہ فیزیولوجیکل جو ہمارے پاس ڈیفرینسیز ہیں یہ بہت امپورٹن ہیں اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں دونوں سسٹمز کے نورمل ایفیکٹ کیا ہیں اب اس کو سمجھنے کے لئے ایک 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 دیان سے سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ان ڈیفرینسیز کو یاد رکھنا بڑا آسان رہ جائے گا آپ کبھی یہ بھول لیں گے نہیں تو فور ایک آپ کنسیڈر کریں کہ یہ بندہ ہے جو کہ ایک پارٹی سے آ رہا ہے یہ پارٹی پہ گیا تھا یہ بندہ وہاں سے یہ واپس آ رہا ہے اب پارٹی پہ اس نے کیا ہے کہ کچھ لیگ پیسز کھائیں اس نے یہ اچھا سمجھ نہیں کے لئے یہ ایک سمجھ لیں گے کو یاد رکھنا آسان رہ جائے گا پارٹی پہ وہ بندہ گیا ہے اس کو آپ اپنے اگزیمپل بھی سمجھ سکتے ہیں یا کسی طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو ایک پارٹی پہ جا اس نے بہت سے لگ پیس کھا لیا اب وہ پارٹی سے واپس آ رہے شام کا ٹائم ہے اس نے ہینڈ فیل گائی ہوئی ہے ہلکا ہلکا میوزک سن رہے ہے لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے اس بندے کو لگتا ہے کتوں سے اس کو ڈر لگتا ہے اب ہوتا یہ ہے جس ریلیکس میں یہ آ رہا ہوتا اچانک یہ پیچھے دیکھتا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈوگ کھڑا ہوتا ہے جب یہ ڈوگ کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کو ڈوگ سے ڈر لگتا ہے اب یہ بندہ دو کام کر سکتا ہے یا تو یہ وہاں سے بھاگے گا یا یہ اس ڈوگ سے فائٹ کرے گا یا تو وہاں سے فائٹ کرے گا اس کو ڈوگ کو اس سے فائٹ کی یا وہاں سے بھاگے گا فلائٹ کی تو یہ دو کام یہ بندہ کرے گا اس ٹائم پر دونوں کام آپ نے اس کے پہلے یہ دیکھ لیا کہ یہ simpathetic nervous system activate ہوتا ہے fight اور flight mode میں اب جب یہ fight اور flight mode activate ہو گا کہ چاہے وہ سے لڑے چاہے ڈر کے وہاں سے بھاگے دونوں situations میں کیا ہونے اس کا sympathetic nervous system جو ہے یہ activate ہو جانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو جب وہ بندہ بھاگ رہا ہوگا اس کو consider کر بھاگ اس کو دیکھ اس ڈو کو تو کیا ہوگا سب سے پہلے کام ہم نے یہ دیکھ ہے کہ ہمارے جتنے بھی organs ہیں different organs کے اوپر کیا effect آئے گا آپ جب بھاگ رہے ہوں گے دور تک آپ کو دیکھ نا ہے تا کہ کہ آپ کہ لڑکھ کسی چیز گر نہ جائیں تو آپ سب سے پہلا جو eyes کے اوپر effect آئے گا آپ pupil ہے آئیس کے اندر وہ dilate ہو جائے گا mid reases ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جس سے آپ کیا ہے دور تک آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھ ہے تو آپ کا pupil dilate ہو گیا پھر اس ہمارے heart کی ایکٹیوٹی جو ہے انکریز ہو جائے گی یہ کس کیس میں ہو رہی ہے fight اور flight موڈ میں جب sympathetic nervous system activate ہو گیا eyes کے اندر کیا ہو برونکو ڈائیلیشن ہو جائے گی تاکہ oxygen زیادہ سے زیادہ لنگ میں لے جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے جب تیز بھاگ ہے تو آپ کو زیادہ جو oxygen ہے وہ legs کی طرف چاہیے پیریفری میں چاہیے تو legs کی طرف جو بلڈ سپلائی ہے وہ تھے اب اس ٹائم پہ زیادہ ضروری کیا ہے ان leg پیس کو ڈائیجیسٹ کرنا زیادہ ضروری ہے یا اس بندے کی اپنی legs کو بچانا زیادہ ضروری ہے تو اپنے leg پیس بچانا زیادہ ضروری ہے تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ جب وہ بھاگ رہا ہوگا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے تو اس کی جو جی آئی ٹی ہے وہ بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی وہ بلڈ سپلائی ٹانگوں کی طرف زیادہ ہو جائے جب اس کے جی آئی ٹی کی طرف بلڈ سپلائی کم ہوگی تو اس کی وجہ ہوگا جی آئی ٹی کی موٹیلی کم ہو جائے گی جی آئی ٹی کی آور ایکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ سارے ایفیکٹس آئیں گے جب بھی ہمارے سیمپیتھائٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ میجر ایفیکٹس ہیں جن کے اوپر ایفیکٹس آ رہے ہیں اب اس کے الاوہ اگر ہم چلیں یہ سارا جو ہمارے پاس ایک سسٹم تھا یا فنکشن سے یہ ہمارے تاب ایکٹیویٹ ہو رہے تھے جب یہ بندہ بھاگ رہا تھا یا ڈر رہا تھا تو سیمپیتھائٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہوا دائیجیشن کم ہو جائے گی لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر اس کے اوپوزیٹ ہم دیکھیں پیریفرل نروس سسٹم تو یہی بندہ جو ہے پارٹی سے واپس آیا ہے اس نے کھانا کھایا ہوئے گھر آ گیا ہے آرام سے ایک صوفہ پر بیٹھ گیا ہے بیٹھ گیا ہے لائٹس بند کر دی اس نے سامنے اس نے مووی چلا لی ہے اب وہ بندہ بہت ریلیکس ہے اب جب بندہ بہت زیادہ ریلیکس ہوگا تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا اس کا پیریفرل نروس سسٹم یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں ریسٹ اور ڈائیجیسٹ کیونکہ وہ بندہ ریسٹ کر رہے ریسٹ کر رہے تو اس کا پیریفرل نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اب اس کیس میں کیا ہوگا جتنے بھی ایفیکٹ ہم نے دیکھے ہیں یہ والے سیمپیتھیک نروس سسٹم کے کیس میں اس کے اپوزیٹ ریسپونس آئے گا پیریفرل نروس سسٹم سب سے پہلے بلڈ پریش اس کا کم ہو جائے برون کو ڈائیلیشن کی برون کو کنسٹرکشن ہو جائے کیونکہ اس بندے کو زیادہ اکسیجن نہیں چاہیے لیکن اس ٹائم پہ اس بندے کو ریکوائیر کیا ہے اس نے اس فوڈ کو ڈائیجیسٹ کرنا ہے تو جی ایکٹیویٹی جو ہے جو اس نے فوڈ کھایا ہو ہے اس کی ڈائیجیشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو یہ سارے ایفیکٹ آئیں گے جب ہم بات کرتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم کی ایک اور اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی بھی سکریشن ہیں جب وہ بندہ بھاگ رہا سکریشن یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آپ کو اگر ہم تھوڑا سا ریوائز کر دیں اس کو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ فیزیولوجی یا فرمکولوجی پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے یا ان کے ایکزیم سہیں تو ریوائز کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے اگر ایمپورٹنٹ اور پیرا سیمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے ایکزیم میں آپ کوئیسٹن اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے یا آپ سے ایکزیم میں پوچھا جا سکتا ہے ان کو explain کریں تو دونوں cases میں آپ یہی چیزیں explain کریں گے اگر آپ کو دیفرنس پوچھے ہیں تو آپ anatomical differences اور physiological differences کی بات کریں گے اگر آپ صرف functions پوچھے ہیں تو آپ یہ functions جو ہیں different organs کے اوپر ان کو discuss کریں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب آپ physiological differences کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی functions ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی organs بڑھتا ہے لیکن parasympathetic jb activate heart rate کم ہوتا ہے اسی طرح سے GIT کے اوپر ہم دیکھیں تو جب sympathetic nervous system activate ہوتا ہے تو GIT कم ہو جاتی ہے لیکن جب parasympathetic nervous system activate ہوتا تو GIT کی activity increase ہو جاتی ہے تو دونوں کے effects جو ہیں وہ oppose کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں اس lecture کے بعد جب ہم drugs کی بات کریں گے کہ کون سی drugs جو ہیں وہ sympathetic یا parasympathetic nervous system کی activity کو بڑھاتی ہیں یا کم کرتی ہیں تو جب آپ کو یہ normal functions کا بہت اچھے سے پتا ہوگا تو ان drugs کو یاد رکھنا انتہائی آسان کام ہوگا تو ابھی فی الحال اس lecture میں اس کو دیکھیں نیکس جو ہم lecture کی بات کریں گے جو پیرا sympathetic nervous system پہ ایکٹ کرتی ہے